اما بعد کیا آگ دکھائے گی گردی سے دورا ہمیں ہم وہے جو فولاد کے سانچے میں پلے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا سجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا معزد مکرم علماء اکرام مہمان اعظام اور زیوہ کا طلباء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جب ہم اس دنیا میں نظر دور آتے ہیں تو مشاہدہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر فرد میں زلط و مسطنت کا سکار ہے امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ محمد کو محمد کا پتا نہیں اور سلزمین اندوستان کہ جس کے آزادی کے باپ کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سیچا تھا آج انہی کے مانگنے والوں سے این آر سی کے ذریعے انڈین ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے یوں تو حق و بادی کا تکراؤ ہر دور میں رہا ہے مگر طریقے بدلتے رہے سازی سے چین ہوتی رہی کل بادل ماتی طاقتوں سے اسلام پر حملہ آور تھا آج سیاسی فکروں سے کیا جا رہا ہے اسلام کی سہزادیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے اسلام کی نعمت چھینے پر انعام رکھا جا رہا ہے اور اس سب سے بڑھ کر ہمارے روحانے تعلق معلوم و رسول کو صفحہ حسنی سے مٹانے کی ناصف سب سے بڑھ کرتے ہیں بل بہر آئے جنس کا عبادی بسانی ربی مصر آجا چاہے ہیں دلت کا سبب یہ بانا کہ ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا عزت کے اسباب کو بھلا دیا اس قرآن و حدیث کی تعالیمات کو پسے پسٹ ڈال دیا کہ جس کی وجہ سے تم سر بلند تھے اتحاد کی مالا کو ٹور ڈالا ہاں قمار بازی سراب رکش و شرور گانا بجانا اور لا یعنی گفشت ہمارا شیوہ بن گیا ارے وہ قوم کہ جس کے بچے میدان جہاد میں جانے کے لئے پنجوں کے بلکھڑے ہو جاتے تھے آج اسی قوم کے بچے ٹک ٹوک پر کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حالات نہیں بدلتے حادات نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم خود نہ بدل جاؤ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یغیر ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا مگر محمد بن قاسم کے روحانی فرزن دو اب سوش نہ کرو ہوش کے نہ خون لو کیونکہ بابری مسجد مرسیہ پڑھ رہی ہے کشمیر کی مظلوم ماں بہنیں معصوم بچے چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کیا اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا اس لئے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و عدیس کو تھام کر آپس میں متحد ہو جائے ان مدارس عربیہ اور علماء سے جڑ جائے پہلے ہمارے بزرگون وقت کے تقاضوں کے مطابق عصر علوم جنان و فلسفہ منطق کو نساب میں داخل کیا تھا تو آج وقت کا تقاضہ ہے کہ عصری تعلیم حاصل کرے جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میڈیا اینڈ پولیٹکس جنرل نولیج رکھے اور ان سب سے بڑھگر اس رسول مدنی کا دامن مضبوطی سے تھام لے کہ جن کا تبصیلاتوں قدیم کتابوں میں بھی موجود ہے تو آئیے حاضرین اس عظیم السان پروغرام میں عزم مسمم کر کے اٹھے کہ قرآن و عدیس کو تھام کر آپس میں متحد ہو کر ان مدارس عربیہ اور علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں گے گزاریں گے انشاءاللہ آخر میں یہ اشعار پیش کر کر رکشت ہوتا ہوں کہ مٹا سکے ہم کو زمانے میں دم نہیں کہ مٹا سکے ہم کو زمانے میں دم نہیں زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں میں ہم کرتے ہیں موسیقی